بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا عدوانا الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلیه وصحبه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی محترم ناظرین اس سے پہلی والی مجلس میں ہم نے میرے اس سے مطالق کچھ باتیں عرض کی تھی آج بھی انشاءاللہ اسی بارے میں چند ایک باتیں کرنا چاہیں گے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کو سمجھنا اور اسے حل کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر شادی کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے بہت سارے جوڑے ایسے ہیں جو آپسی اختلافات کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے اور شادی شدہ زندگی کا ایک جو لطف ہوتا ہے اس میں ایک جو سکینت ہوتی ہے وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی ہے اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے سامنے کرام عام طور سے ہوتا کیا ہے اختلافات کسی چھوٹی سی بات پر شروع ہوتے ہیں لیکن سمجھداری کا ثبوت نہ دے پانے کی وجہ سے یا تو دونوں جانب سے یا تو کسی ایک جانب سے وہ اختلافات بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں بسا اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے اگر چھوٹی سی بات کو یا چھوٹے سے اختلاف کو شروع میں سمجھ لیا جائے اور مناسب انداز میں اس کا حل کر لیا جائے تو یہ اختلافات اتنے بڑے نہ ہوں تو میاں بیوی کو سب سے پہلے پہلی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے کی جس کے درمیان کبھی کوئی انبن نہ ہوتی ہو کوئی اختلاف نہ ہوتا ہو دنیا کے اندر شاید اس طرح کا جوڑا ملنا مشکل ہے اس لئے دونوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور چھوٹی موٹی جو باتیں ہوں گی ہم ان پر صبر کریں گے اگر آپ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں ان کو تحمل نہیں کر سکتے ہیں ان پر صبر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی شادی شدہ زندگی کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا اسی طرح سے اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہوتا ہے تو اسے طول نہیں دینا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اقرب وقت میں اسے حل کر لیا جائے کیونکہ چھوٹی سی چنگاری کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت بڑا شولہ بن جاتی ہے اور جو ہے اپنے آس پاس کی چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے اس لیے اختلاف جب چنگاری کی شکل میں ہوں اسی وقت انہیں بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے انہیں بڑا نہیں ہونے دینا چاہیے بساوقات کوئی چھوٹی سی بات پہ میاں بیوی کے درمیان انبن ہوئی دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں اب وہ بات بڑھتے بڑھتے وہ بات بہت بڑی ہو جاتی ہے جبکہ اگر شروع میں اس کو حل کر لیا جائے تو بہت معاملی بات ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے میاں بیوی کے لیے کہ اگر کسی بات پہ اختلاف ہو رہا ہے تو انہیں بات کرنا بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بات کرنے سے ہی مسائل کا حل ہوگا اور دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ ابتداء کسی چھوٹی سی بات سے ہوئی تھی اگر دونوں آپس میں بات کرتے اور گفتگو کا سلسلہ بند نہ کرتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے اسی طرح سے ایک خرابی جو ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کی کسی چھوٹی سی بات میں پر اختلاف ہوا دونوں کے درمیان بیوی نے اپنے مائکے والوں سے کہہ دیا شوہر نے اپنے والدین سے کہہ دیا بیچ بیچ میں آپ تھوڑا سا لیکن نیٹوک کی وجہ سے شاید ابھی آ رہی آواز ہاں ابھی آواز آ رہی ہے بیچ میں تھوڑا ساڑا کڑی جاری ہے شکر جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہو تو وہ اختلافات گھر سے باہر نہیں جانے چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں کسی اور کو تیسرے کو دخل دینے کی ضرورت نہ پڑے الا ایک ہی مسئلہ اگر بہت بڑا ہو گیا ہے تو بیوی کے گھر والوں کو درمیان میں آ کر کے مسالحات کروانا چاہیے شوہر کے گھر والوں کو درمیان میں آ کر کے مسالحات کروانا چاہیے لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو میاں بیوی کے اختلافات کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہ آئے کیونکہ کئی دفعہ معاملات کسی تیسرے آدمی سے شوہر کے گھر والے بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں یا بیوی کے گھر والے دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اچھے خاصے معاملے کو جسے آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا اسے بگار دیتے ہیں بیوی کے گھر والوں کا اور شوہر کے گھر والوں کا دونوں کا یہ فرض ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو حکمت سے دانائی سے سمجھداری سے دونوں کے درمیان صلح کروائیں یہاں تک کی اگر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا ہے تو یہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے آپ سوچئے میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا کتنا اہم ہے لیکن کئی دفعہ چھوٹی سی بات کو بڑا بنانے میں یا تو بیوی کے گھر والوں کا دقل ہوتا ہے یا تو شوہر کے گھر والوں کا دقل ہوتا ہے بعد میں دونوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ان باتوں کو میاں اور بیوی کو سمجھنا چاہیے تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے چند ایک مثالیں لیتے ہیں ہم میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا بہت نیچرل ہے تھوڑا موڑا انبن ہو جانا بہت نیچرل بات ہے یہاں تک کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے جو کی نبی تھے ان کے گھر کے اندر بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے تھے تو اختلاف کا ہونا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے اختلاف کا حل نہ ہو پانا یہ بڑا مسئلہ ہے آئیے ہم چند ایک حدیثیں دیکھتے ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث انی لعارف غدبک ورداک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں جب تم خوش ہوتی ہو تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو اور ناراض ہوتی ہو تب بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہو تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَكَيْفَ تَعْرِفُ دَاكَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آپ یہ کیسے جان پاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا اِنَّكِ اِذَا كُنتِ رَادِيَةً قُلْتِ بَلَا وَرَبِّ مُحَمَّد جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو بَلَا وَرَبِّ مُحَمَّد محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو کی لا وَرَبِّ عِبْرَاہِيم عِبْرَاہِيم کے رب کی قسم یعنی میرا نام عِبْرَاہِيم کے رب کی قسم تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ان کا جواب سنئے کتنا پیارا جواب ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اجل میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بلکل درست فرما رہے ہیں لیکن لَسْتُ اُحَاجِرُ اِلَّا اِسْمَق جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں اور قسم کھاتے وقت آپ کا نام نہیں لیتی ہوں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے میں نے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے یا میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے میں فقط آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں آپ میرے دل میں ہوتے ہیں آپ کی محبت میرے دل میں ہوتی ہے فقط اپنے نام زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی ہوں تو صرف آپ کا نام لینا میں چھوڑتی ہوں یہ انداز دیکھئے میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات پر ناراضگی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح سے ایک واقعہ اور دیکھتے ہیں لمبا واقعہ ہے میں مختصر اس کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جانے کی اجازت مانگی تو ان کو اجازت دے دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ اپنے بیویوں سے گھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے بھی اجازت مانگی وہ بھی گھر کے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں ان کی گھیرے میں لئے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور چکچا بیٹھے ہوئے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مایوس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چہرے پر مسکراہت لے آؤں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر بنت خارجہ یعنی میری بیوی اگر مجھ سے نفقہ مانگے اور اتنا نفقہ مانگے جو میری حیثیت سے زیادہ ہے اور اس بات پر میں اس کی گردن پکڑ لوں یعنی گردن پر اس کے ماروں تو آپ کی کیا رائے ہیں فضاحتہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حس پڑے یعنی ان کی بیوی اگر ضرورت سے زیادہ نفقہ مانگ رہی ہیں تو وہ جو ہے گردن پکڑ کر کے ان کی مرمت کرے اور ان کو مارے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حس پڑے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں یہ مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہیں خرچہ مانگ رہی ہیں اور میری حیثیت سے زیادہ خرچہ مانگ رہی ہیں جب اتنا سننا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کے گردن پر انہوں نے مارا اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے وہ اپنی بیٹی حفظہ کے پاس گئے اور انہوں نے بھی ان کے گردن پر مارا اور دونوں نے کہا کہ تسعالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی سیندہو تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے ان کو تنگ کر رہی ہو تو ان لوگوں نے کہا وَاللَّهِ لَا نَسْعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا عَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم اللہ کے رسول سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے بہرحال جب یہ واقعہ ہوا کہ آپ کی بیویوں نے آپ سے خرچہ مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور ظاہر ہے یہ خرچہ ایسا تھا جو آپ کی حیثیت سے زیادہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور آپ نے اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے الہدگی اختیار کر لیا یہاں تک کی ایک مہینہ یا وانتیس دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الہدہ رہے اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے دنیا چاہیے تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے آخرت میں گویا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں جاؤ تمہیں دنیا ملے گی اور اگر تمہیں آخرت چاہیے تو اسی پر صبر کر کے تم رہو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بڑا بدلہ دے گا یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا اتنی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک مہینہ تک ان سے علاہدگی اختیار کر لیا آپ اس زمانے کے بارے میں سوچئے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ناروہ سلوک کرتی ہے اور وہ ایک مہینہ تک علاہدگی اختیار کر لے تو اس کا کیا حشر ہوگا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر علاہدگی اختیار کیا صرف زیادہ خرچہ مانگنے پر جبکہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاہدگی اختیار کر لیا تھا اس کے بعد کیا ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیئے کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں دونوں میں سے ایک اختیار کر لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بتانا تھا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو طلاق لے لو یا تو جو ہے ہمارے پاس رہو اور صبر کرو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اگر ان کی بیو بیویوں میں سے کوئی فوراں یہ کہہ دیتی کہ مجھے جو ہے دنیا چاہیے تو اس کا مطلب اس کو طلاق واقع ہو جاتا اگر طلاق والے آپشن کو اختیار کر لیتی تو طلاق واقع ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں اور اس میں جلدبازی سے فیصلہ مت کرنا ابھی بات نہیں بتائی ہے کہا ایک بات بتانے جا رہا ہوں اس میں جلدبازی مت کرنا اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اس کے بعد کوئی جواب دینا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دونوں آپشن رکھا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس بارے میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی میں آپ کو اختیار کروں گی اللہ کو اختیار کروں گی اس کے رسول کو اختیار کروں گی آخرت کو اختیار کروں گی تو اس طرح سے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے درمیان میں بھی درمیان بھی چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے تھے چھوٹی موٹی باتوں پر انبن ہو جاتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سے حل کرتے تھے ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنیے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیشہ رضی اللہ عنہ میں کسی بات پر انبن ہوئی اور آئیشہ رضی اللہ عنہ زور زور سے بول رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز میں بات کر رہی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ جب پہنچے اور دیکھے کہ آئیشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے بول لئی ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانب بڑھے ان کی مرمت کرنے کے لئے ان کی جانب بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان آگئے اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ ترینہ انی قد خلتو بین الرجل و بینکے دیکھا تم نے میں نے کس طرح سے تم کو اس آدمی سے بچا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے محبت سے اور شکت سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کس طرح سے اس آدمی سے بچا لیا اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلح ہو گئی صلح ہو گئی تو دونوں آپس میں ہس ہس کے باتیں کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بعد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اپنے جھگڑے میں مجھے شامل کیا تھا تو اب جب مسالحت ہو گئی ہے تو مجھے اس میں بھی شامل کر لو یہاں پر دو باتیں غور کرنے کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب کسی بات پر تقرار ہو رہی تھی تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا انہوں نے اپنی بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا بلکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی پر وہ جو ہے غصہ ہوئے آج کے زمانے میں معاملات کسی لئے خراب ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اس سے قطع نظر کی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے بیوی کے گھر والے بیوی کی سائیڈ لیں گے شوہر کے گھر والے شوہر کی سائیڈ لیں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے اور یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا یہ واقعہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنہ کے شوہر ہیں فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں دونوں میں کسی بات پر انبن ہو گئی جھگڑا ہو گئی ناراض ہو کر کے گھر سے نکل گئے اور جا کر کے مسجد میں سو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے جب ان کے گھر گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ غصہ ہو کر کے نکل گئے ہیں گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دھونڈوں کہاں ہیں وہ تو پتا چلا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مسجد کی کچھی زمین پر وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور ان کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی کچھی زمین پر لیٹنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کم یا ابا تراب تراب مطلب ہوتا ہے مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہا یہاں تک کی بعد میں ان کی کنی ان کو کہا کم یا ابا تراب یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر کوئی غصہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا سائٹ نہیں لیا بلکہ پیار اور محبت سے اپنے داماد کو پیار سے مخاطب کر کے دونوں کے درمیان صلح کروایا آج کا اگر کوئی باپ ہو تو داماد کو بولے گا کہ تو کتنا ناہنجار ہے کہ میری بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر یہاں پہ آکے سو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا تو جو چیز میہ اور بیوی کے جھگڑے سے متعلق جو سب سے اہم چیز ہے جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے میہ بیوی کے بعد وہ ہوتا ہے میہ بیوی کے گھر والوں کا کردار اگر وہ لوگ اقل مندی کا ثبوت دیں اور حکمت سے معاملے کو ڈیل کریں تو بہت سارے جھگڑے ایسے ہیں جو پہلے ہی موٹے جھگڑوں کو بڑا کرنے والے اور بڑھانے والے بیوی کے گھر والے ہوتے ہیں شوہر کے گھر والے ہوتے ہیں اس لیے تمام شوہروں سے اور تمام بیویوں سے میں یہ علف کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو یہ بہت میچرل بات ہے یہ زیادہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ آپ انہیں حل کیسے کرتے ہیں کیونکہ چھوٹا موٹا طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور بعد میں میاں اور بیوی کے سامنے کفے افسوس ملے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین تمام شوہروں کو تمام بیویوں کو جو ہے خوشحال اور خوشگوار اور سعادت والی زندگی نصیب فرمائے